موسیقی مسلمیت نون کے رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وطن واپسی کا فیصلہ ہو گیا ہے نون لی کے مطابق اسحاق ڈار کا جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آنے کا امکان ہے وطن واپس آ کر اسحاق ڈار پہلے بہتار سینیٹر اپنا حلف لیں گے جس کے بعد وہ وفاقی وزیر خزانہ کا کلمدان سنبھالیں گے وزیر اللہ حمدہ شہباز نے پنجاب اگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی کا منصوبہ روانسال فعل کرنے کی ہدایت کر دی وزیر اللہ پنجاب حمدہ شہباز نے پروجیکٹ کو مکمل اور فنکشنل کرنے کے نظر سانی شدہ پلان کی منظوری دے دی کہتے ہیں سابق حکومت نے ساڑھے تین برس ضائع کیے جس سے پروجیکٹ کی لاغت میں تین ارب روپے کا اضافہ ہوا سابق حکمرانوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر کے قومی وسائل سے کھلوار کیا کراچی کے شہریوں کے لئے اچھی خبر پپلز بس سروس کا آغاز کر دیا گا چیرمن پپلز فارٹی بلاول بھوٹو زرداری نے کراچی کے مقامی ہوتل میں پپلز بس سروس کا افتتاہ کر دیا پپلز بس سروس کی افتتاہی تقریب میں بلاول بھوٹو کے ہمراہ وزیر اللہ سنگھ مرادلی شاہ اور وزیر اطلاعات شرچیل میمن نے بھی شرکت کی بس سروس پہلے مرحلے میں موڈل کلونی سے ٹاور روٹ ون تک چلائی جائے گی کراچی کے لئے سات روٹس بنائے گئے ہیں بسوں کی تعداد میں مرحلہ وار اضافہ کرتے ہوئے دو سو چالیس بسز شامل کی جائیں گی حکومت نے عوام پر پھر بجلی گھرا دی سات اربعہ نوے پیسیف یونٹ مہنگی کر دی گئی اضافہ مائے کے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی ملد میں کیا گیا ہے قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق صرف ایک ماہ کے لیے ڈسکوز کے تمام سارفین ماں سوائے لائف لائن سارفین پر ہوگا اطلاق کے الیکٹرک کارفین پر بھی نہیں ہوگا نیپرا حکام نے کہا ہے عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں نمائے اضافہ ہوا ہے اگر مہنگے فیول استعمال کیا جاتے تو اضافہ اور زیادہ ہوتا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ نے اورسیس پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کے طریقہ کار پر آئینی ترامیم کے خلاف درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اتھر من اللہ نے اورسیس پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کے طریقہ کار پر آئینی ترامیم کے خلاف درخواست پر سامات کی جس میں درخواست وزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق تصدیم کیا جاتا ہے لیکن دیا نہیں جاتا قیامت تک سمندر پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا کرونا کی ممکنہ چھٹی لہر شہریوں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار انسی اوسی نے کرونا کی ممکنہ چھٹی لہر کے پیش نظر ملک کے اندر تمام دومیسٹک پروازوں ریلوے اور پبلک رانسپورٹ میں سفر کے دوران ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک کے اندر تمام دومیسٹک پروازوں ریلوے اور پبلک رانسپورٹ میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے این آئی ایچ کے مطابق تمام شہریوں سے گزارش ہے سفر کے دوران ماسک کا استعمال لازمی کریں یوکرین پر روسی حملے کے بعد روس کے صدر پیوٹن پہلا غیر ملکی دورہ کریں گے روسی صدر پیوٹن روہ ہفتے وسطی ایشیا کے دو ممالک کا دورہ کریں گے جو ان کا یوکرین پر حملے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ ہے صدر پیوٹن تاجکستان اور تیکمنستان کا دورہ کریں گے جس کے بعد وہ ماسکو میں اندونیشیا کے صدر سے ملاقات کریں گے بل فائٹن کے دوران سٹیڈیم کا حصہ گرنے سے چھے افراد ہلاک افسوسنا خادثہ سینٹ پیٹرز ٹے کے موقع کی مناسبت سے کھیل کے دوران پیش آیا جہاں حجوم بھڑ جانے سے سٹیڈیم کا ایک حصہ نیچے جھا گی رہا واقعہ میں چھے افراد ہلاک اور دو سو زخمی ہو گئے ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے متاثرہ افراد کو تیبی امداد کے لیے حسبتال روانہ کر دیا موسیقی